اگر مجھے کوئی سو ثبوتوں کے ساتھ بھی یقین دلائے کہ انسان کبھی نہیں بدلتا تو میں ہر ثبوت کے سو ٹکڑے کر کے اسے بتاؤں کہ اس دنیا میں انسان سے زیادہ جلدی بدلنے والی کوئی چیز موجود نہیں انسان بدل ہی جاتا ہے پھر چاہے وہ کتنی ہی عزت دینے والا اور محبت دینے والا ہی کیوں نہ ہو اسی لئے میں اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہونا چاہتی ہوں کہ مجھے کسی انسان یا اس کے رویے کی پروان نہ ہو دن بھر کی تھکاوٹ اتنی زیادہ ہو کہ لوگوں کی تلخ باتوں کو سوچنے کا وقت ہی نہ ملے لوگ اس لئے مصروف رہتے ہیں کہ پیسہ کما سکیں میں اس لئے مصروف رہتی ہوں کہ کسی کے بارے میں سوچنے کا وقت ہی نہ ملے لوگ کیا جانے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے جینے کے لئے دل کو سمجھانا پڑتا ہے اپنے نفس کو کابو کرنے کے لئے ایک انسان کو کتنا بہت دور بننا پڑتا ہے خود کو تسلی دینی پڑتی ہے لوگ کیا جانے اس لمحے جینا کتنا مشکل ہوتا ہے ایک دن اچھی قسمت نے یوں ہی ہستے ہوئے مجھ سے پوچھا میں کہا ہوں میں نے کہا میرے دل میں میری روح میں میری ذات میں یہ سن کر وہ خاموش ہو گئی پھر پوچھا اور کہا نہیں ہوں یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا میری نصیب میں وہ انسان جو آپ سے ناراض ہوتا ہے اور پھر لوٹ کر بغیر کسی مخالفت کے آپ سے بول چال شروع کر دیتا ہے یہ وہ شخص ہے جو آپ سے ساف دل سے محبت کرتا ہے ایسے شخص کو کبھی نہ کھوئے گا اور نہ اسے تکلیف دیجے گا ہماری زندگیوں میں بے چینی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جہاں ہیں وہاں ہونے ہی نہیں چاہتے سارا دن ماضی میں ہوتے ہیں یا مستقبل میں اگر کہیں نہیں ہوتے تو بس حال میں ہی نہیں ہوتے میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تب آئی تھی جب میں نے خود کو سمجھا لیا کہ جو چیز ہماری نہیں ہے وہ ہمارے ہونٹوں کے بیچ سے چھین لی جائے گی اور جو ہماری ہے وہ دو پہاڑوں کے ترمیان سے بھی نکال کر بھی ہماری جھولی میں رکھ دی جائے گی اور میں مطمئن ہو گئی کہ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہی نہیں بہترین ہوتے ہیں زندگی کے بدترین دور سے گزرتے ہوئے ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ میں نے ان لوگوں کے اصلی چہروں کو پہچان لیا جن کا یہ دعوی تھا کہ وہ میری پروہ کرتے ہیں کچھ دکھ معاف تو کیے جا سکتے ہیں مگر بھولائی نہیں جا سکتے اور انہی دینی والا شخص جب بھی سامنی آتا ہے وہ زخم نئے سیرے سے ہارے ہونے لگ جاتے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ دل سے اتر جانے والے لوگوں کو معاف تو کیا جا سکتا ہے مگر دوبارہ اپنایا نہیں جا سکتا من چاہا نہ ملے تو رب چاہے کو دل و جان سے قبول کر لیں بنانے والے کو زیادہ علم ہوتا ہے میری چیز کس کے ساتھ بہترین رہے گی اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو آپ سے بے انتہا محبت کریں اور ہمیں ہمیشہ آپ کو یاد رکھیں آپ سے مخلص رہے ہاں اگر کوئی ہے بھی تو اس میں نہ ہی اس کا اپنا کمال ہے اور نہ آپ کا یہ وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں آپ کے لئے ڈال دی ہے اگر وہ آپ کی قدر کرتا ہے آپ کو ویلیو دیتا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ وہ شخص آپ کا بن کے رہے اور ایسی محبت کا ملنا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی یہ عطا ہے یہ نصیب ہے بلکہ یہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے سچ تو یہ ہے کہ انسان ہی انسان کی دوا ہے اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر بھی حساب برابر کر دیتا ہے کوئی رولاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی محبت سے سہارا بن جاتا ہے اور یہی زندگی ہے جب تم سبر کرنا سیکھ جاؤگے تب موجزوں کی حقیقت پاؤگے دعا تو پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے تم نے تو صرف دعا کرنی ہے تطبیریں اللہ خود نکال لیتا ہے تمہارا کام تو صرف بھروسہ کرنا ہے وسیلے اللہ خود بناتا ہے کچھ درد بہت مبارک ہوتے ہیں لگ جائیں تو آپ کو پہلے سے مختلف انسان بنا دیتے ہیں کچھ ٹھوکریں بھی بڑی کارامت ہوتی ہیں سیدھا اس کے دربار میں سر کی بل لا کھڑا کرتی ہیں اسے دور ہر ٹھوکر ہر روک ہر خلش ہر بے بسی کو سلام جس نے آپ کو پہلے سے بہتر انسان بنایا اور رب العزت سے جا ملوایا سورہ زوہا میں اللہ پاک نے فرمایا کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ بیزار ہو گیا ہے یعنی اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے تم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو تم کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو جب جب تم اسے پکار ہوگے تب تب وہ تمہاری پکار کا جواب دے گا وہ تم سے ناراض نہیں نہ ہی اس نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے نہ وہ تم سے ناخوش ہے بلکہ وہ تو تمہارے انتظار میں ہے کہ کب تم اس کی طرف لوٹ آؤ اور وہ تمہیں معاف کر دے دن گزر جائیں گے اور آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے جن کی آپ کو عادت ہے پسند دیدہ انسان کو بھول جائیں گے اور بلا آخر یہ حقیقت قبول کرنے کا آپ کا پہلا قدم ہوگا تو حمد کریں اور یہ پہلا قدم اٹھائیں ساری بری عادتوں کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف بڑھ جائیں یقین جانے وہ آپ کو ایسے تھام لے گا کہ آپ کے تمام دکھ درد تکلیفیں سب ختم ہو جائیں گی اور آپ کو لگے گا کہ کوئی دکھ اور تکلیف تھا ہی نہیں جیسے ساری بری عادتوں کو چھوڑ کریں